ہیلو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے بچوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سبھی محاوروں سے جملے بنانا سیکھیں گے محاوروں کا مطلب اور ان سے جملے کیسے بنتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سبھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ محاورے کسے کہتے ہیں محاورہ کیا ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں محاورے عام بول چال میں شامل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے اصل معنی کے بجائے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے پانی میں آگ لگانا اپنا علو سیدہ کرنا آسو پوچھنا آسمان سے باتیں کرنا وغیرہ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں محاورے میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی محاورے کو اسی صورت میں رکھنا ضروری ہے جس صورت میں اہل زبان نے انہیں استعمال کیا ہے یعنی اہل زبان نے جو بھی محاورے بنایا ہے آپ اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی فیر بدل نہیں کر سکتے مثلا جیسے محاورے باغ باغ ہونا اسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں ہم کسی بھی طریقے کا کوئی بھی فیر بدل نہیں کر سکتے نہ ہی کوئی چینج کر سکتے ہیں نیچے بعض محاورے اور ان کے مانے دیئے گئے ہیں ان محاوروں کا جملوں میں استعمال بھی کیا گیا ہے تو آپ سب اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیں گے اور اپنی کوپی میں نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے کیونکہ آپ کے ایکزام میں تین سے چار نمبر کے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں محاوروں سے جملے بنانا ٹھیکے چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کیا ہے کہ پانی پانی ہونا بہت زیادہ شرمندہ ہونا پانی پانی کا مطلب کیا ہوگا بہت زیادہ شرمندہ ہونا حقیقت کھل جانے پر جب ان کا جھوٹ ثابت ہوا تو بیچارے پانی پانی ہو گئے یعنی شرمندہ ہو گئے آگے چلتے ہیں اپنا اولو سیدھا کرنا کیا بولا یہاں پر اپنا اولو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب نکالنا تمہیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں بس اپنا اولو سیدھا کرنا جانتے ہو تو یہاں پر اپنا اولو سیدھا کرنا یہ اس کا مطلب ہو گیا اور یہاں پر آپ نے اس کا جملہ بنا دیا یعنی سینٹنس بنا دیا واق کے بنا دیا آپ نے جملہ آپ کا بن گئے یعنی تمہیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں بس اپنا اولو سیدھا کرنا جانتے ہو آگے چلتے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اپنی ذمہ داری خود سنبھالنا اختر کو ملازمت مل گئی اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے ہے نا ایزی آگے چلتے ہیں اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنا آپ ہی اپنا نقصان کرنا یعنی میں نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی اچھی خاصی ملازمت چھوڑ کر اس نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار لی یعنی خود اپنے آپ کا ہی نقصان کرنا ہوتا ہے اپنا راگ علاپنا اپنی ہی بات کہہ جانا میاں کسی اور کی بھی سنوگے یا بس اپنی ہی راگ علاپتے رہوگے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بس اپنا ہی بولتے جاتے ہیں سامنے والے کو بلکل بھی نہیں سننا چاہتے تو وہی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں اپنا راگ علاپتے رہتے ہیں سامنے والے کے کچھ سنتے ہی نہیں ہیں آگے چلتے ہیں اپنے مو میاں مٹھو بننا اپنی تاریف آپ کرنا یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں بیٹا جو اپنے مو سے ہی ہر وقت اپنی تاریف کرتے رہتے ہیں اصل تاریف وہ ہوتی ہے جو آپ کے پیٹ پیچھے بھی لوگ آپ کی تاریف کریں اصل تاریف یہ کہلاتی ہے اپنے مو سے تاریف کرنا اچھا نہیں لگتا ہے اس کا جملہ کیا بنائیں گے آپ اپنے مو میاں مٹھو بننا بہت بری بات ہے اچھا وہ جسے دوسرے اچھا کہیں ہے نا اپنا مو اپنا سا مو لے کر رہ جانا اپنا سا مو لے کر رہ جانا جواب نہ بڑ پڑھنے جواب نہ بند پڑھنے کی وجہ سے شرمندہ ہو جانا اب یہاں کا جملہ کیا ہوگا میں نے تمہاری سفارش کی تھی لیکن تمہاری لاپروائیوں کا حال سن کر میں اپنا سا مو لے کر رہ گیا یعنی کسی آ جانا ایک طریقے سے جیسے بولتے نہیں ہیں آگے چلتے ہیں اڑتی چڑیا کو پہچاننا کیا ہے اڑتی چڑیا کو پہچاننا بھاپنا تیور پہچاننا حقیقت معلوم کر لینا اڑتی چڑیا کا کیا مطلب ہوتا ہے بھاپنا تیور پہچاننا حقیقت معلوم کرنا اس کا جملہ کیا بنائیں گے ہم اڑتی چڑیا کو پہچان لیتے ہیں تم ہمیں بے وکوف نہیں بنا سکتے کیا کہہ رہے ہیں ہم اڑتی چڑیا کو بھی پہچان لیتے ہیں آپ ہمیں بے کوف نہیں بنا سکتے آسمان سے باتیں کرنا آسمان سے باتیں کرنا نہایت بلند ہونا بہت اونچا ہونا ہندوستان کی بڑے شہروں میں ہندوستان کے بڑے شہروں میں بہت سی امارتیں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں ہندوستان کے بڑے شہروں میں بہت سی امارتیں آسمان سے بات کرتی نظر آتی ہیں آسمان پر دماغ ہونا بہت مغرور ہونا کیا ہونا بہت مغرور ہونا گھمنڈی ہونا دولت کے ریل پیل کی وجہ سے اس کا دماغ آسمان پر ہے کہاں ہے آسمان پر ہے یعنی بہت زیادہ بے انتہا دولت ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ آسمان پر ہے بہت غرور بہت گھمنڈ بہت تکبر آ چکا ہے ہے نا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں زمین آسمان کے قلابیں ملانا شیخی بکھارنا بڑی بڑی باتیں کرنا بہت بڑا چڑھا کر کہنا سیاسی لیڈروں کی تعریف میں عام طور پر خوش آمدی لوگ زمین آسمان کے قلابیں ملا دیتے ہیں آستین کا سانپ ہونا آستین کا سانپ ہونا دوستی کے پردے میں دشمنی کرنا چپا دشمن ہونا برسوں سے میں جس کی دوستی کا دم بھرتا رہا وہی آستین کا سانپ نکلا اس کان سے سنتا اس کان سے سننا اس کان سے اڑانا اس کان سے سننا اس کان سے اڑانا بلکل دھیان نہ دینا بات نہ ماننا وہاں کتنا ہی سمجھاؤ وہ اس کان سے سنتا ہے اور اس کان سے اڑا دیتا ہے اس طریقے سے وہاں سے بچے ہوتے ہیں ممی پاپا اور ٹیچرز بچے کو سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں لیکن بچہ ایک کان سے سنتا ہے دوسری کان سے اڑا دیتا ہے مطلب کوئی بھی توجہ کوئی بھی دھیان ان کی باتوں پر نہیں دیتا آگے چلتے ہیں آنکھوں پر پردہ پڑ جانا کیا کہہ رہے ہیں آنکھوں پر پردہ پڑ جانا آنکھوں پر پردہ پڑ جانا غافل ہونا بھوکا کھانا میری ہی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس سے معاملہ کیا 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 اس سے معاملہ کیا یعنی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا بلکل آنکھیں دکھانا غصے کی نظر سے دیکھنا ذرا ذرا سی بات پر کیوں آنکھیں دکھاتے ہو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں اور آنکھیں دکھانے لگتے ہیں آنکھوں میں دھول جھوکنا بے وکوف بنانا دھوکہ دینا خریدار خوشیار نہ رہے تو بعض دکاندار آنکھوں میں دھول جھوک دیتے ہیں اسی لئے ہمیں جب بھی شاپنگ کرنی ہو یا کچھ بھی خریدنا ہو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے لینا چاہیے سمان تاکہ کوئی ہماری آنکھوں میں دھول نہ جھوک سکے ہمیں بے وکوف نہ بنا سکے ایٹ سے ایٹ بجانا پوری طرح برباد کر دینا ایٹ سے ایٹ بجانا پوری طرح سے برباد کر دینا دشمنی پر اتر کر آفاق نے خالد کی ایٹ سے ایٹ بجاتی رانی لکشمی بائی نے انگریزوں کی ایٹ سے ایٹ بجاتی تس طریقے سے یہاں پر جملے آپ بنا سکتے ہیں ایٹ سے ایٹ بجانا یعنی پوری طرح برباد کر دینا باغ باغ ہونا بہت خوش ہونا باغ باغ ہونا بہت خوش ہونا کہتے ہیں آج میرا دل بڑا باغ باغ ہو گیا بہت خوش ہو گیا آج آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا یا پھر اسلم کے اگزام میں پاس ہونے کی وجہ سے ہم سب کا دل باغ باغ ہو گیا ٹھیک بال کی خال نکالنا بہت چھانبین کرنا بہت چھانبین کرنا آپ کو تو ہر بات میں بس بال کی خال نکالنے کی عادت ہے بات کا بتنگڑ بنانا ذرا سی بات کو بڑھانا تمہاری یہ عادت اچھی نہیں کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہو ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنا دینا بات کا بتنگڑ بنا دینا چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا آگے دیکھتے ہیں پاپڑ بیلنا کیا ہے اس میں پاپڑ بیلنا پاپڑ بیلنا مشکلیں برداشت کرنا تمہیں اس بلند مقام تک لانے میں ہم نے بہت پاپڑ بیلیں ہیں پھولے نہ سمانا پھولے نہ سمانا نہایت خوش ہونا اپنی کامیابی کی خبر سن کر وہ پھولے نہ سمائے یا اپنا اچھا ریزلٹ دیکھ کر میں پھولی نہ سمائے اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹس سے مس نہ ہونا ٹس سے مس نہ ہونا اپنی بات پر اڑے رہنا اسے بہت سمجھایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا یہ بھی بنا سکتے ہیں امی کے لاکھ سمجھانے پر بھی اسلام ٹس سے مس نہیں ہوا یعنی بہت زد زدی جو ہوتے ہیں بچے اس طریقے پر تسلیمت نہ ہونا آتا ہے جان میں جان آنا اتمنان ہونا تسلی ہونا آج ان کی حالت بہتر دیکھ کر جان میں جان آئی جنگل میں منگل ہونا جنگل میں منگل ہونا ویرانے میں چہل پہل ہونا برسات کے آتے ہی جنگل میں منگل ہو گیا چیچ چار چاند لگنا چار چاند لگنا شان و شاکت بڑھ جانا رونک بڑھ جانا کلپنا چاولہ کے خلائی سفر سے ہندوستان کی ازمت کو چار چاند لگ گیا ہے نا کلپنا چاولہ کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں آگے دیکھیں خون سفید ہونا محبت باقی نہ رہنا بے حس ہونا لوگوں کے خون سفید ہو گئے بھائی بھائی کی فکر نہیں کرتا ہے نا آج بھائی بھائی کا خون کا پیاسا ہو گیا اس قدر لڑائی جھگڑا خون خرابہ ہو گیا ہے کہ سگے سگے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں تو یہی یہاں پہ محابرہ استعمال ہوگا کہ خون سفید ہونا بھائی بھائی کا نہیں ہے چچا بھتیجے کا نہیں ہے اس طرح سے یہاں پہ یہ استعمال ہوتا ہے خاتر میں نہ لانا پروانہ کرنا کچھ نہ سمجھنا آپ اپنے آگے کب کسی کو خاتر ملاتے ہیں کب کس کو دھیان ملاتے ہیں خاتر ملاتے ہیں نہ ہوتے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں رنگ فک ہو جانا خوف یا غم کے مارے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جانا یا اڑ جانا حقیقت کھل جانے کے خوف سے زاہد کا رنگ فک ہو گیا کیا ہو گیا فک ہو گیا رنگٹے کھڑے ہونا ڈرنا خوف صدا ہونا رنگٹے کھڑے ہونا جر جری سے آ جاتے ہیں جیسے ہمارے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم در جاتے ہیں خوف صدا ہو جاتے ہیں تمہاری کہانی سن کر میرے تو رنگٹے کھڑے ہو گئے سبزباغ دکھانا جھوٹے وعدے کرنا دھوکھا دینا سیاسی لیڈر یعنی نیتہ لوگ عوام کو پبلک کو اکثر سبزباغ دکھاتے رہتے ہیں اور ہم خوش ہو کر اوٹ ڈال دیتے ہیں کہ چلو یہ کام ہمارا یہ نیتہ کرے گا ہے نا لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے بس کیا ہوتا ہے سبزباغ دکھانا ہوتا ہے آگے کیا ہے شیشے میں اتارنا اپنے رنگ میں رنگ لینا اپنا اپنا ہم نوہ بنا لینا شیشے میں اتارنا اس نے تمہیں شیشے میں اتار لیا ہے تم اس کے غلط بات کو بھی صحیح سمجھتے ہو اب ہے کافیہ کافیہ تنگ کرنا کافیہ تنگ کرنا آجس کرنا پریشان کرنا مخالف پارٹیاں اکثر حکومت کا کافیہ تنگ کر دیتی ہیں مٹھی گرم کرنا مٹھی گرم کرنا رشوت دینا بغیر مٹھی گرم کیے کیا کوئی کام نہیں ہو سکتا بغیر مٹھی گرم کیے یعنی بغیر رشوت دیئے کیا کوئی کام نہیں ہو سکتا مٹھی گرم کرنے کا مطلب یہاں پہ ہوگا رشوت دینا تو پیارے بچوں آپ سبھی نے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھا اور آپ سبھی نے اپنی کوپی میں اسے نوٹ ڈاؤن بھی کیا اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں تینک یو